موسیقی اسلام علیکم خیلطین و حضرات روہ ہفتے کا پہلا اسبحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم ناظرین شو کے آغاز میں ہی ہم سے آن لائن مہوے گفتگو ہوں گے سابق وزیر اللہ پنجاب اور نون لیق قائد محترم جناب شہباز شریف صاحب اسلام علیکم میاں صاحب وعلیکم اسلام جنید صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ گاہے بگاہے مجھے یہاں آکے تو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ گاہے بگاہے نہیں ہوتا یہ گاہے گاہے ہوتا ہے مگر آج جو بھی میرے موں سے نکلے گا وہی ٹھیک ہوگا میں یہاں پہ اپنی پوری عوام کو اور یہاں پاکستان کے ہر شخص کو کہنا چاہتا ہوں کہ لگوٹ کس لے لگوٹ کس لے اگر پہلے کسی نے کسا بھی ہوا ہے تو اسے پہلے ڈھیلا کریں پھر کسیں کیونکہ یہ یہ جنایت صاحب یہ وقت ہے یہ وقت ہے لگوٹ کس لے گا حکومت کے خلاف لگوٹ کس لے گا یہ وقت ہے میاں صاحب میں تھے ایک مینے تو لگوٹ کس کے بیٹھا ہے میں آپ کے میں آپ کے اس جملے پہ بالکل یقین نہیں کروں گا کیونکہ آپ کا تو لگوٹ نہیں آپ کا تو لگوٹا ہے لگوٹا اور وہ آپ خود کس ہی نہیں سکتے آپ کا لگوٹا جب کس نہ ہو کھان ٹینٹ سرویس سے بندے بلانے پڑتے ہیں میں یہاں واضح کر دوں اگر کسی نے بیفور ٹائم لگوٹ کسا ہوا تھا تو وہ بھول جائے اب کسے لگوٹا اب لگوٹ کسے حکومت کے خلاف اب لگوٹ کسے لیکن میاں صاحب میں نے تو اس وقت کا لگوٹ کس ہوا جب آپ نے کہا تھا کہ لگوٹ کس لو اب زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گسیٹنے کا وقت آگیا ہے آپ بجا فرما رہے ہیں میں نے بالکل میں نے کہا تھا کہ ہم زرداری صاحب کو گسیٹیں گے مگر وہ میری غلطی تھی میں آپ کو پتہ ہے جو شیلہ ہو جاتا ہوں اصل میں مجھے دو تین سیانے بندوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اے زرداری انہوں نے کسیٹنا اے نو چریٹا چریٹا بہی جانی ہیں تو تا ڈیزی میں لگ جانا جیے تھے اے تے میاں صاحب تسیہ میں بانہ ہی لارہے ہو اسی تے انہیں لوگو بڑکا سلانا ہے پھر تسی کہنا کہ سردی بڑھی گے پالوں کپڑے اسی گرمیاں نو تاریخ چلا مانگے دیکھیں دیکھیں میں یہاں یہ واضح کر دوں غوری صاحب میں نے یہ جو لگوٹ کسنے کی میں نے اپیل کی ہے آپ اس سے مستثنہ ہے کیونکہ آپ نے لگوٹ کس لیا تو آپ کسی جادو والی فلم کے جلاد لگنے شروع ہو جائیں گے میاں صاحب غوری صاحب کو ویسے آپ نے استثنہ دے دی ہے یہ بیٹھا ہوا بچارہ اس کے سائز کا لگوٹ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ لگوٹ نہیں کہہ سکتا اس کے لگوٹ کسنے کے لیے اب سپیشل چائرہ سے مشینیں آگئی ہیں بریت صاحب آپ تو ماشاءاللہ پڑے لکھی آدمی ہیں میں یہ مہاورتاں کہہ رہا ہوں لگوٹ کس لے اب نیازی کے گریبان پکڑنے کا وقت آگیا ہے اب حکومت کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالنے کا وقت آگیا ہے ہم ان کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالیں گے اگر کسی نے کمیز نہ بھی پہنی ہوئی تو ہم کمیز پیدا کر ہاتھ ڈالیں گے بریت صاحب آج تو آپ چوتھے گیر میں بھرپور جذباتی نظر آرہے مرحب صاحب میں میں شروع سے ہی جذباتی ہوں اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ گرے ہوئے ڈائس اور ٹوٹے ہوئے مائکوں سے پوچھ لیں میں ہمیشہ اپنی پیاری عوام کے لیے میں غریب عوام کے لیے جذباتی ہوں میں اب بھی غریب آدمی کے لیے جذباتی ہوں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو جنیت صاحب غریب کو بجلی اور گیس ہوتے ہوئے بھی نہیں مل رہی بیچاروں کو نوکریاں نہیں مل رہی لوگ بھوکے بیچارے مر رہے ہیں جنہیت صاحب میں ہمیشہ غریب کے لیے تڑپا ہوں اور اب بھی تڑپ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں انشاءاللہ اس کا حکومت کے خلاف تحریک شروع کر چکا ہوں کیونکہ جنہیت صاحب ان لوگوں نے غریب عوام کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ہے جنہیت صاحب اتنی ایٹیں یہ نیا پاکستان بنانے میں استعمال کرتے تو بن جانا تھا بلکل بلکل نہیں جنہیت صاحب یہ ہمارے منصوبوں پہ تختیاں لگا رہے ہیں ہاں ہر تختی جو ہے وہ اس منصوبے پہ لگ رہی ہے جو بیانواز شریف صاحب نے شروع کروایا ہوا ہے جنہیت صاحب اگر انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا تو یہ ہمیں بتاتے ہم عمران خان کو وزیر تختیات مقرر کر دیتے یہ ہماری تختیاں جو ہمارے ناموں سے لگنی تھی وہ یہ اپنے ناموں سے لگا رہے ہیں میں نے ایک دو تختیاں دیکھی بھی ہیں لکھا ہوا تھا میاں عمران خان شریف یہ یہ ہمارے منصوبوں میں اپنے منصوبے گھسیڑ رہے ہیں جنہیت صاحب جو کہ انتہائی غیر فطری ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ظلفی کے خسے میں آپ کا گوگا اپنا پاؤں گو سے اٹھا ہے یہ جو لوگوں کو لمبی لمبی کہانیاں سنا کے کنٹینڈر پہ کھڑے ہو کے یہ جو آئے ہیں نیازی صاحب جنہیت صاحب ان کو صرف تختیاں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سکول کے زمانے میں اپنے سارے کلاس فیلوز کی تختیاں بھی یہی پوچھتے رہے ہیں بلکہ جتنا ان کو تختی لگانے کا شوق ہے جتنی یہ تختی سے محبت کرتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے ہوتے گاچی بھی کھاتے رہے ہیں یہ تختیاں لگانے والوں نے دھڑم تختہ کر دیا ہے جنہیت صاحب میاں صاحب عمران خان صاحب ایچی سن کے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر کہاں پہ تختیاں لکھی جاتی تھی آپ کو کیا پتا ہے آپ تو کوسر پریمری سکول سے پڑی ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا ہے ایچی سن میں بھی پہلے تختی لکھی جاتی تھی انگریز کوئی پاگل نہیں تھا جس نے یہ ایچی سن بنایا تھا اس نے تختی شروع ہی انگریز لے کروائی تھی یہ انگریز کی اجاز ہے تختی یہ تو جب یہ تختیوں کا شوکی نیازی داخل ہوا ہے ایچی سن میں پھر گورے نے تختی پہ پبندی لگائی ہے اس نے کہا اس لئے کسی کی تختی نہیں چھوڑنی ساری پکڑ پکڑ کے اس لئے دیواروں پہ لگا دینی ہے بند کرو اس تختی کو بند کرو باو جی ملتیاں خوشی ہوئی ہے میرے نولت جا زافہ ہے میاں صاحب دسیا کہ تختی دیں انگریز دیا جا دے اسمیدہ صاحب کہ صرف کرکڑی جا دے اور انگریز تختی کو تھرونی کہتا تھا تخت تھرون تھرونی تختی یہ جنیت صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے وضاحت کر دی ہے برنہ غوری صاحب میرا خیال ہے اسی خوشی میں زندگی گزار رہے تھے کہ کم تختی تو کسی کالے کی اجاد ہوگی یہ نیا پاکستان منانے والا صرف نئی تختیاں لگا رہا ہے جنیت صاحب یہ قائد اعظم کی بدعا لگی ہے اس شخص کو جنہوں نے چوتر سال پہلے پاکستان بنایا تھا اور یہ ڈپٹی قائد اعظم مننا چاہ رہا تھا میں نیا پاکستان بناوں گا اس نے تو پرانے کا بھی دھڑن تختا کر دیا ہے میاں صاحب آپ نئے پرانے کی بات چھوڑیں آپ اپنی فکر کریں آپ نے حکومت سے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یہ آپ نے زمانت دی تھی اگر وہ نہیں آئیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے یہ جنہیت صاحب یہ کون صاحب یہ بات کر رہے ہیں یہ تو فیل تھیلہ صاحب ہے جنہیت صاحب بہت موٹا آدمی چھے کو مہینے ایک موڑے پہ بیٹا رہی نا تو چھے مینے بعد وہ موڑا یہ تھیلے جیسا ہو جاتا ہے یہ کیا بات ہے نیچے سے اس کے کانے کھلر جاتے ہیں اور موڑے کا قد جھوٹا ہو جاتا ہے جنہیت صاحب آپ فیولائز نہیں کر رہے اگر تانو نہیں اندازہ ہو رہیا تے کسے دن بہی پلو آن دے کارے جا کے بہی پلو آن نو موڑے تے بیٹھا دیکھ لے اچھے مینے صاحب آج وزیراعظم نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو ہر تقریر ہوتی ہے وہ دراصل تقریر نہیں نوکری کی درخواست ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے سنے نہیں سکتے سنے سنے میں بھی آپ کو سناتا ہوں وزیراعظم صاحب کی بھی ہر تقریر نوکری بچانے کی درخواست ہوتی ہے جو رہت صاحب ہمیں ہمیں کسی کی نوکری نہیں کرنی ہمیں صرف عوام کی نوکری کرنی ہے ہم غریب کی نوکری کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم غریب کے خادم ہیں میں نے تو اپنے آپ کو خادمِ آلہ کہلوایا ہے مجھے نوکری کی ضرورت نہیں مجھے خدمت کی ضرورت ہے میں پہلے بھی خدمت کرتا رہا ہوں اور اب بھی خدمت کرتا رہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں سے یہ آپ نے کیا کی ہے نیت صاحب میں نے یہ مائی کھلایا ہے میں نے کوئی اپنی تقریر نیوٹن نہیں کی نیت صاحب یہ جھوٹ اور یوٹن پر مبلی یہ جو حکومت ہے جتنے اس نے جھوٹ مولے اتنے جھوٹ مولے وہ جو شیر آیا شیر آیا والی کہانی ہے اس کہانی میں اس لڑکے نے اتنے جھوٹ نہیں بولے جتنے اس نے جھوٹ بولے اور اس لڑکے کو بھی آخر میں شیر کھا گیا تھا اور اس نیازی کو بھی دیکھئے گا اس الیکشن میں شیر کھا جائے گا اوہ یہ بھٹو وہ کھانا شیر نے میں پھٹو بھی چکتوں پا لی آجا مائی صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ ہم منی بجٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو کیا آپ کا لاحے عمل ہوگا اسے اجلاس میں جنہیت صاحب یہ جو منی بجٹ ہے یہ غریب عوام کی کمر میں خنجر گھوپنے کے متعادف ہے جنہیت صاحب یہ یہ بجٹ نہیں ہے یہ منی بجٹ بجٹ نہیں ہے جنہیت صاحب یہ زہر کا پیالہ ہے جو غریب عوام کو سکرات سمجھ کے پھلایا جائے گا خدا کے باستے جنہیت صاحب اس کے ہاتھ سے یہ زہر کا پیالہ چھین لیجئے اور بے شک گوگے کو پلا دیجئے چھین لیجئے میاں صاحب میں تو ڈکی پگاڑے ہیں یار زہر کا ایک پیالہ تمہارا بھی کچھ نہیں پگاڑ سکتا میں اللہ معاف کرے گوگا جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں کوئی آپ سے دشمنی نہیں لے رہا مجھے تو جنہیت صاحب نے بتایا ہے کہ گوگا ہر شہ خوشی نل کھا پی جاندہ ہے پاک زہر ہوئے میاں صاحب میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے خود سنے کہ یہ زہر کا پیالہ ہاتھ میں پگڑ کے نیاری والے سے کہہ رہا تھا اے تھوڑی جی تریدے پائیں انہیں جنہیت صاحب نالے نہیں کیا کہ نام چاہید ہے کہ نہیں نازم یا مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بڑی تلخ حقیقت ہے یہ کہ ہم بچوں کی تربیت کی ذمہ دار جو ہے وہ ہمیشہ ماں کو گردانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے ہم تربیت میں باپ کے کردار کو صرف کم میں نہیں کرتے ہم یہ اکثر فراموش کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے باپ کا کام صرف بتنا ہی ہے کہ وہ پیسے کما کے لائے ماں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے اکثر اپنے شوہ میں بات کرتے ہیں پرنٹنگ پر بات کرتے ہیں اور ہم اس بات کا بھی اطراف کرتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خاص طور پر جب سے یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے موبائل کی شکل میں انٹرنیٹ کی شکل میں تو جو پرنٹنگ ہے یہ مشکل ہوتی جا رہی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے بجائے آسان ہونے کے مشکل سے مشکل تر ہوتی جلی جا رہی ہے اور عام طور پر جو ہمارا معاشرہ اس کا ایک ہارڈ فیکٹ ہے بڑی تلخ حقیقت ہے یہ کہ ہم بچوں کی تربیت کی ذمہ دار جو ہے وہ ہمیشہ ماں کو گردانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے ہم تربیت میں باپ کے کردار کو صرف کم ہی نہیں کرتے ہم یہ اکثر فراموش کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے باپ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ پیسے کما کے لائے ماں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت یہ بالکل ایک غلط تصور ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ ماں سارا دن گھر ہوتی ہے اور ماں پر شاید قدرے یہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ ایک خاص انداز سے دیکھیں تو یقین کریں کہ یہ ذمہ داری ماں سے زیادہ باپ پر آئید ہوتی ہے یہ بچے کا جو ذہن ہے وہ اب یہ جدید ریسرچ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بچہ اپنی زندگی میں بڑے ہونے تک سترہ سال کی عمر تک اپنے جتنے لائف کے بڑے فیصلے ہیں جو امپرنٹس ہوتے ہیں جو زندگی کا نومنکلیچر ہے نا جو وہ سارا جو ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے اپنے باپ کے اصولوں سے اپنی باپ کی زندگی سے اپنی زندگی کے اصولوں کا تایین جو ہے وہ ماں کی وجہ سے نہیں کرتا وہ باپ سے کرتا ہے سترہ سال تک جی سترہ سال تک اس کے باپ کا جو امپرنٹ ہوتا ہے نا اس کی زندگی پر جو نقش ہوتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ ڈرائیو جو کرتا ہے مرد حضرات ہاں بوائز بوائز خاص طور پر وہ اپنے باپ سے کرتا ہے جبکہ ماں کو صرف وہ محبت کا ممبا سمجھتی ہے اولاد جو ہے نا بلکہ اکثر ویشتر ہم نے دیکھا ہم نے تو اپنی زندگیوں میں کہ جب کیوں غلطی ہو جاتی ہے تو ماں جو ہے وہ بچاتی ہے ماں جو ہے وہ باپ کے غیس و غصب سے بچاتی ہے اولاد کو ویسے میرے کار کم پوٹھا ہی رہے آئی کی میں تین دسا میں دو ترے میں بھی کھا لیں دہاں پر جائی تری کڑا بچے بچان کے چکر میں یا یار ویسے تمہاری قسمت ہے شادی سے پہلے بھی تمہارے گار میں کام پوٹھا ہی ہے شادی کے بعد بھی تمہارے گار میں کام پوٹھا ہی ہے میں جو اپنی بات کی سپورٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جوئنٹ فیملی سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے نا تو وہ گھبرا کے یا اچھا کام ہوتا ہے دونوں صورتوں میں وہ اپنے چچا تایا مامو خالہ امی کی طرف نہیں دیکھتا وہ سب سے پہلے بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے یعنی وہ شرمندہ ہو کر بھی پہلی نظر اپنے باپ پہ ڈالتا ہے اور جب وہ اس کو احساس تفاخر ہوتا ہے فخر سے کہتا ہے تو بھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اپریسیشن کے لیے بھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہوگے کہ اس کی باپ کی جو زندگی کے احسول ہے نا وہ بچے کی زندگی میں ٹرانسفر ہوتے ہیں 15 ساتھ تک اپنے اببو کو افسر کرتا ہے 18 سال جگہتا ہے اببو آپ کو کیا پتا ہے نہیں پھر اس کو یہ بات بتانے والی 19 سال میں آ جاتی ہے کہ تیرے اببینو کچھ نہیں پتا نہیں ویسے یہ انتہائی اہم موضوع ہے کہ واقعی ماں اور باپ آپ دونوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بچہ ہم پہ دھیان دیئے ہوئے یہ دھیان رکھنا چاہیے یہ کہ بچے کا دھیان ہماری پہ یہ ایک بندہ نے بڑی خوبصورت مثال دی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں ایک کلوز سرکٹ کیمرہ لگ گیا ہے بیوی کی شکل میں جو ہاتھ بکت آپ کو مانیٹر کر رہا ہے کیمرہ دیکھیں جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ایک کیمرہ دو اور اگلا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ایک کیمرہ تین اور ہر بچہ جو ہے وہ آپ کو اپنے کیمرے کے فوکس میں لیے ہوئے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اس کے سٹوریج میں سٹور ہوتا جا رہے ہیں اور وہ کرنا چاہتا ہے میرے چھوٹے بیٹے کو چھوٹا سا تھا کسی بندے نے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں جی میں علم و دانش کا منبا بننا چاہتا ہوں اس نے کہا اتنی چھوٹے سی عمر میں تم نے یہ کیسے سوچے گا تیری پاپا کو دیکھ دیکھ کے علی نے یہ نہیں کہا تھا علی نے یہ کہا تھا کہ میں علم و دانش کا منبا کیسے بن سکتا ہوں جنید انکل سے سیکھنا ہے ہفتے میں چار دن جنید انکل آتے ہیں میں نے کہا بیٹا تمہاری وجہ سے سات دن تو آنے سے رہے ہیں میں فضول گل نہ کر ابھی خود ہی کہہ رہا ہے کہ بچہ باپ کو دیکھتا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں گھر میں یا جو کچھ نہیں بھی کر رہے ہیں دیکھیں امیشن اور کمیشن دونوں چیزیں ہیں اگر آپ کا بچہ دیکھتا ہے کہ ازان ہوتی ہے تو میرا باپ تو کوئی ارگت نہیں کرتا میرا باپ اسی طرح ٹی وی دیکھتا ہے تو ساری زندگی کے لئے وہ یہی سمجھے گا کہ ازان کے بعد نماز شماز کچھ نہیں ہوتی لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ازان ہوتی ہے تو میرا باپ نماز پڑھتا ہے تو وہ لا مالا نماز کی طرف آئے گا یعنی کچھ کرتا ہے جو کچھ نہیں کرتا وہ سب سے زیادہ اپنے باپ کو observe کر رہا ہوتا ہے اچھا باپ کو observe کرنے کے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سارا دن کام پہ ہوتا ہے جب آتا ہے تو اولاد جو ہے وہ کم مدت کے لئے باپ آتا ہے کمر سے کے لئے باپ اس لئے بچے کی نگاہوں کا مرکز باپ زیادہ ہوتا ہے ہاں جی سجی شور مت جاتا ابا آگے ابا آگے تمہارا کیس میں تو کہا جا ابا آگے لوگ جاؤ لوگ جاؤ یعنی واقعی معنی سے یہ ہم لوگ ایزی لیتے ہیں ہمیں اگر یہ خواہش ہے نا کہ ہمارے بچے اچھے ہوں تو پھر ہمیں خود اچھا بنے یہ بڑی آسان سی اور چھوٹی سی بات ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نماز پڑھیں تو ہمیں خود نماز پڑھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دوسرے کے ساتھ عدب سے بولیں میں ایک بندے کو دیکھ رہا تھا ایک دوست کو اس کے گھر میں گیا تو وہ اپنے ملازمین کے ساتھ بڑے اتمیز سے بول رہا تھا اے دراؤ جی ذرا جناب اس طرح بول رہا تھا ذرا یہ کام کرائیں آپ کی بڑی مہربانی تو میں نے کہا کہ شاید اسے غصہ چڑھا ہوئے تو یہ ایسا ہوئے تنزیہ گفتگو کر رہا تنزیہ کر رہا تو میں نے اسے کہا خیر ہے کیا کیا اس نے میں نے کہا کچھ نہیں کیا ہوا ہے میں نے کہا آپ اس طرح بول رہے ہیں کہتا ہے یار میرے بچے جو ہیں نا وہ بھی ان کو ڈیل کرنا شروع ہو گئے ہیں بڑی خصورت بات اب وہ نوکروں کو کام کہنا شروع ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں پاشا اللہ تو اب میں ان کے سامنے ان کے لیے نوکروں سے تمیز سے بولتا ہوں اور ان کو عدب کرتا ہوں تاکہ میرے بچے گھرے بھاری 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 نے شادی کے کچھ سال کے بعد جب یہ دونوں بڑے ہو گئے ہیں نا علیہ اور حمزہ اس کے بعد بھاری نے بھی اپنا رویہ بہت عدت تبدیل کر لیا تھا نہیں سچی بات ہے بھاری نے کہنا شروع کر دیا تھا چلو برطن زیادہ ہے باقی صبحوں دو لینا دیکھیں کس لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے تسیل ایک دانشوار کلو پانڈی مجھوانے نے تہی جاگر چلے اور شوچ بھائی ہم تو کس شو میں جاؤ گے کوئی نہ کوئی بھائی لے گا کامران خان صاحب کی شاہب وہاں پہ پانڈے زیادہ پڑے ہوئے بیٹ جو حرام سے بیٹ جو عزیزی کوئی بات دی بیٹے کی شادیہ ہوتی ہے چلو عزیزی بیٹ جو سوک مجھ بریوں دیاں کرا دیاں بچے کا جو ذہن ہے وہ بالکل ایک صاف سلیٹ کی طرح ہوتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پہ کیا لکھیں بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ صاف کیسٹ ہے آپ اس پہ جو بھی بھرنا چاہتے ہیں جو مرضی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کرتے چلے جائے لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ گھر میں جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کے بچے آپ کو فالو کر رہے ہیں آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے آپ کو محسوس کر رہے ہیں اچھا یار یہ جو تم بار بار میرا یہ پانڈے توڑنے والی باتیں کرتے ہو ایمان سے یہ نہ کیا کرو کیوں لوگ بڑے گھور سے سنتے ہیں خالد بشیر طارد صاحب ڈپٹی کمیشنر رہی رہت طارد صاحب وہ اتنے گھور سے پروگرام دیکھتے ہیں اس دن مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہ جو اسلم پرویز صاحب فلم ایکٹر جو ہیں ان کے جو یکر کیا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ بھی طارد تھے اور ہمارے ہافظہ باد کہ ہی طارد تھے میں نے کہا یار کتنا ڈیپلی لوگ دیکھتے ہیں اٹس مین کے آئیئی کو ممولی آدمی نہیں ہے یار یہ طارد ٹوٹل ہے ہافظہ باد کی آبادی سے زیادہ طارد ہے یہ کمبلوچستان میں بھی طارد ہو یار آبادی سے زیادہ اس لیے لگتے ہیں کہ وہاں طارد ہی طارد ہیں لوگوں نے بات کرنی ہونا تو وہ کہتے ہیں یار ادھر ہو جاؤ اتھے بجلی تھی طارد جان رہی ہے سارا دن کام ہوتا سارا دن ایک دوسرے کو طاردتے رہتے ہیں ناظرینیہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا چارزار گاڑیوں کی گنجائش ہے تو پچاس ہزار آگئی دیکھا نا آپ ان کو پکڑیں ہمیں کیوں پکڑتے ہیں سر ہمیں تو امی ابو نے لاکھ لاکھ رپیہ دیا کہ جاؤ بیٹا سنو فال دیکھ کے آؤ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے امی ابو نے پیسے ضائع کیے لاکھ لاکھ رپیہ دے کے تینداز رپیوی دیو دے تو ان جائے کار سکتے ہیں ناظرین کسی بھی پبلک ہولیڈے پہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات مقامی سیاہوں سے بھر جاتے ہیں اور وہاں پہ مختلف قسم کے مسائل جرم لیتے ہیں آج حسبحال کے اس علامتی کے ٹیرے میں کھڑا ہے ایک مقامی سیاہ جی بھائی جان السلام علیکم سار کیا ضرورت پڑی تھی بڑا جواب پتا تھا کہ آگے کوئی جگہ نہیں ہے گاڑی کی گاڑی کے گھسانے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے یہی تو اس کو پول فہم ہی ہے نا کہ گھڑی گھسے نہ گھسے میں تو پائپ میں گھس جاتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ اپنا ہمارے جو پولیس آفیسر کھڑے ہیں یس سر حتیق صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میں اسلام آباد سے مری تک جو لائن لگی ہوئی ہے نا جی فول سڑک ہوئی ہے یہ آخری پیس میں پیچھے سے ہی پکڑ کے لے آیا اور کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو تمہیں پتا ہے ساری سڑک فول ہوئی ہوئی ہے کہتے ہیں جی کدھی نہ کدھی تھی پہنچیں گے نا سر جی اس ٹریفک جیم کا بھی اپنے ہی مزہ ہے وہ جو انجائے کرتے ہیں انسان وہ شاید پہاڑی لاکے میں بھی جا کے نہ ہوتی ان کی منٹالیٹی دیکھو ٹریفک جیم کو انجائے کر رہے ہیں سار جی ان کی انجوائیمنٹ دے لو جہاں ٹریفک فسی ہوتی نا وہاں اگر کوئی بزرگ کہتے ہیں کہ میری گاڑی کو بیٹا دھکا لگا دو تو وہاں کہتے ہیں بابا تینو اپنے پئی ساڑھی اپنے گڑھی فسی تو کسی عورت کا کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ گاڑی کو دھکا لگائیں اپنے گاڑی چھوڑ کے اس کی نکا ہوتے ہیں گاڑی پہلے بلکہ خاتون کی اس گاڑی کو بھی دھکا لگا دیتے ہیں بغیر کہے جس کے آگے کھائی ہوتی ہے نہیں میں سیاحت ظاہر ہے بہت ہی اچھی چیز ہے اور کرنی چاہیے ضرور سیرو تفریح ہونی چاہیے مگر میں یہ حران ہوں اپنے پاکستانی بہن بائیوں سے بہت سخت حران ہوں کہ یہ جو سردیوں کے دس پندرہ چھوٹیاں ہوتی ہیں باقی پاکستان کو کیوں بھول جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی سیاحت ہی ہوتی ہے ایک دوست میرا بھی فسا رہا ہے ادھر ہے خیر یہ بھی اپنے دوست ہی ہیں ان سے بھی کبھی نہ کبھی ملاقات ہوتی ہے جی دندہیں جی کو بوٹی شوٹی فس جائے تھے بتا رہا تھا دوست کے جی اٹھارہ گھنٹے فسے رہے ہیں اور بچوں کو فیملی کو ساتھ لے کے لوگ جلے جاتے ہیں وہاں پہ خواتین بیچاری یار نہ وہاں پہ کوئی سائیڈ پہ کوئی بات روم ہے بزرگ اگر آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ بچے ہیں آپ کے ساتھ فیملی ہے خدا کا خوف کھاؤ یار کس سے اپے میں ڈال رہے ہو سب کو بھائی اگر راستہ میں پیٹرول ختم ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہو او میرے بہو اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے آپ تو نکلے ہو گھر سے ایڈوینچر کے لیے اگر پیٹرول ختم ہو گیا تو نو پرابلم اتنے دوست ہیں کوئی جا کے لے آئے گا یعنی ہر چیز کا اپنا مزہ ہے اللہ نہ کرے اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے گاڑی کھائی میں گر جائے اس کا بھی اپنا مزہ ہے اوہی اوہی ادا کا خوف کرو ایسے گر جائے بہو جی ٹربو ہے ایک آسے آپ کا بھائی ایسے کٹ مار کے جب پہلا گیر لگاتا ہے بھوم بھوم کر کے وہ لے گیا ہائے دادہ تیرا تینوں اتنا مینے تو کہن ڈیا کہ میں نے پنڈوں آکے لے جا انہوں نہیں لے گیا مرے جا کے تُو بھوم 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 کرنڈی زاہر اے تو ایسے ایک وار ہی زیادہ بھوم کیتا انہیں دو دفعہ کیتا تو تینہر ہی کر گیا یار اس کے چاپ بھوم اس کا ایک بھوم تو اس کی سردھی بھی بندی نا بھوم بھوم نہیں بکتا نہیں ویسے سیریسلی آپ لوگوں کو یار کچھ تھوڑا سا خیال ہونا ہے یہ بلکس ہے میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہر دفعہ کچھ نا کچھ ایسے ہاتھ سے سننے میں ملتے ہیں جس پہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں لوگ یار بھائی جان رسیدی بات ہے اس میں حکومت کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ جہاں پہ ٹال پلازا سے جو ٹریفک جا رہی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے نا سفارشیں مانیں مجھے پتہ ہے کہ لوگ بھی ترہ ترہ کی سفارشیں کرواتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو سختی سے کام لینا چاہیے گورمنٹ صرف یہ خبر دے دیتی ہے کہ جی چارزار گاڑیوں کی گنجائش ہے تو پچاس ہزار آگئی دیکھا نا آپ ان کو پکڑیں ہمیں کیوں پکڑتے ہیں سر ہمیں تو امی ابو نے لاکھ لاکھ روپیہ دیا کہ جاؤ بیٹا سنو فال دیکھ کے آؤ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے امی ابو نے پیسے ضائع کیے لاکھ لاکھ روپیہ دے کہ تیندہ سرپیوی دیوتے تو انجائے کار سکتے دوسری بات یہ کہنے کی ہے کہ انجائے کرنے بلکل جائیں مگر صرف انجائے مری کیوں کرنے جاتے ہیں اور بھی پاکستان بھرا پڑا ہے سرسبز و شاداب اور خوبصورت مناظر کے ساتھ وہاں چلے جائے کریں کوئی ضروری ہے کہ سارا پاکستان مری ٹور پہنے ہم کل اور بھی علاقے ہیں پاکستان کے سرسبز و شاداب لیکن یہاں مری کے راستے میں جو ٹریفک جیم کا مزہ نا دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے اس کا ایک اپنا ہی مدہ ہے اچھے کہ سارا ٹریفک بھی نہیں پھنستا جہاں پہ ٹریفک پھنسی ہوئی ہے نا وہاں پہ یہ ایک دبہ لچھے میں بھی پھنس گیا تھا آدھا گھنٹہ لگا ہے اس کو لچھے میں سے نکلتے ہوئے یار میں تو کہنا تیک انہوں لاک تو پھاڑ کے نہ تو کسے کڑکی چو پھسا دے نہیں یہ تیک بچارہ پہلے اس کا لاکھ ڈوڑے گا کہاں سے یار کوئی ایسی گال نہیں تو نائی کو لو چھوٹی چمٹی لی لے سارا جی اتنا سا لاکھ ہے اس کا بندہ اس کو یہ بھی نہیں کہا سکتا گھنڈ لکھ لاکھر پہلے آگے مری چلے گیا گیٹ اپنا ویلڈ نہیں کرائے اور جنہوں کھول دے نے پورے ملے نوں پتا لگ دا کہ گیٹ کھلا چاہاں چاہاں یہ آوازہ ہوں گی سار جی اے بھی چوٹ بولن دے آجے کہ سانو امی نے ابے نے لاکھ لاکھ رپیہ دیتا ہے اے اداہر چکے جاندے جے مری یا اداہر چکے جاتے یا یہ کہہ کہ ملے میں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں کہ غریب بچی کا جہاز اکٹھا کرنا بھائی کانوں کو آتھ لگائیں ہماری گاڑی دیکھیں یہ دیکھیں برینڈڈ کپڑے پہنے ہوئے اداہر لیں گے ہم بھائی فراڈ ایک ایسی عادت بد ہے جس کا امارت یا غربت سے کوئی تعلق نہیں سر ویسے سیاتی علاقوں میں مہنگائی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں جب رس زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہوتل والے کیا دکان دار کیا وہ بھی اپنے ریٹس چار گناہ زیادہ کر لیتے ہیں اوہ انکل جی یہی ٹوریزم ہے یہی ایڈوینچر اور اس مزے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی باؤ جی انیا گلنہ سنو تسو اے ہو جے بچے مریوں آگے صرف ڈاوٹسانو یہ کہہ رہے ہیں صرف میرے راہ در پٹھے سارجی پٹھے دینا دے آپ پہ کھچے جانے نے وہ فسی ٹریک میں تو بیچے کوڈ لاؤ کے دے اینجنج کا رہے ہوں دینا اچھا ویسے آپ تو یہ تماشا ہر سال لگتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جا رہا جس سے جانے محفوظ ہو جائیں جس سے یہ ٹائم ویسٹیج اور اس طرح کے جو ایڈوینچر جس کو یہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے جو خوفناک واقعات وہاں پہ پیش آتے ہیں وہ ختم ہو جائے بڑی اچھی بات ہے لوگوں کو نکلنا چاہیے سیاحت کے لیے سہر و تفریح کے لیے دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ آگے اتنے انتظامات نہیں ہیں اتنے محفوظ نہیں ہوتے لوگ اس طرح کا وہاں پہ انجائے کر نہیں سکتے جس طرح یہ لوگ پلان کر کے جاتے ہیں اس میں اب ان کا قصور ہے کہ یہ بے پناہ چلے جاتے ہیں کپیسٹی سے زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں یا گورنمنٹ کا قصور ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ ایسا نہیں کر رہے جس سے لوگ انجائے کر سکیں یا لوگوں کو روک دیں سیدھی بات ہے دیکھو ایک ٹال پلازا پہ پوری کلکولیشنز ہوتی ہیں ایک سسٹم ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی گاڑی یہاں سے کرس کر گئے اتنی وہاں پہ کپیسٹی ہے چلیے کوئی پانچ دس پرسنٹ زیادہ ہو سکتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن یہ کیا بات ہے کہ چار زار کی گجائے سے پچاس زار گھاڑی چلی گئی یار میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں پانچ نید کہ پرہ دو تین چار پاڑ ہو جو ہے وہ ان پہ بھی مری بنا لیں میرا مطلب ہے سارے پاڑاں تو پھیر رہاں دیں ہم نے وہ ایک کی پکڑا ہوا پاڑ مری یہ بھی میرا حال اسی چکر میں چلا جاتا ہے کہ ہم چار پاڑ پھیر لوں ہمیں بھی وہ انگریز دے گیا ہوا بنا آگے تو ہم بس وہاں تک پہنچ جاتے ہیں ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے یہ ہم سیاحت 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 ٹوریزم ٹوریزم بہت کرتے ہیں اور بے پناہ پیسہ ہے ٹوریزم میں تو ہمیں چاہیے کہ اور بہت سے سپاٹ ایسے بنا لیں سیرگاہیں بنا لیں جہاں پہ یہ جا سکیں لوگ چلو پامیت بچہ اڑ کے بھی جا سکتا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ سارے عوام کی خوشیوں کے دشمن ہیں چل میرا پر آ چلیئے ناغتے تین دن در مانے ناغتے نیا مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے بچوں کو یہ جو بات بتانے والی ہے جوان نسل کو کہ ماں کی خدمت اور ماں سے محبت عملی طور پر جیسی شعب اختر نے کیا ہے شعب اختر نے انتہا کر دی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کو جو ورڈ سٹار بنایا دنیا میں ایک ہی ہے شعب اختر وہ صرف ماں کی خدمت کی وجہ اچھے جی دو تین فوتگیاں ایسی ہوئی ہیں جن کا ذکر بہت ضروری ہے اسلام آباد میں ہمارے بڑے ہی پیارے مشہور و معروف بڑے کمال اپنے انداز کے مزانگار جناب سرفراس شاہد صاحب رہتے ہیں انیس سو اٹھتیس ان کی پیدائش تھی اور بیس سو اکیس تک زندگی بسر کی اور مزا کا بہت بڑا نام بہت بڑا نام کیا بات ہے یعنی تنز فکر اور مزای انداز میں معاشرے کا سنجیدہ مسائل کو بیان کیا کیا بات ہے قدروں کی بے قدری معاشرتی ناہم باریاں تہزیب کی پامالی بقاعدہ نوحے کی طرح لکھتا کیا بات ہے بڑے بڑے جو ہمارے مزانگار ہیں وہ بھی ان کو بڑے سراحتے تھے انور مسعود صاحب خالد مسعود صاحب یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی بہت بڑے آدمی ہوئے کیا بات اچھا پھر یہ مزایہ شائری کی تاریخ پر نہائیت موتبر اور محققانہ کام کیا ہوا سرفراس شاہد صاحب لیے بقاعدہ مزایہ شائری کی تاریخ مرتب کی ہے بہت سا کام ہے سرفراس شاہد صاحب کا عبیر ابو ذری کی جو شائری ہے بہت بڑا نام ہوا ہے عبیر ابو ذری غلطیوں سے پاک کلام ان کا اکٹھا کیا اور اسے شائع کیا مزایہ عدب اور شائری پر مشتمل رسالہ خوشنما نکالتے تھے بچنا آپ کی جو تصنیفات ہیں ان میں بلا تکلف اصلاحات موسمیات ہیرہ پھیری خندان یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں تاری زندگی میگمہ موسمیات میں نوکری کی اس کے باوجود اردو عدب اور مزا کی خدمت کرتے رہے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں بڑا عالی مقامت تا کرے اپنے انداز کے بڑے منفرد آدمی ہوئے ہیں اس کے بعد ذکر کرنا ہے شائب اختر ہمارا جو ہیرو ہے ہمارے ورلڈ سٹار جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں انعائد کیا ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ ذکر اس لیے بہت ضروری ہے بہت ذکر ہوئے ہیں میں چونکہ شائب کو پرسنل ہی جانتا ہوں میرے کزن جو ہیں آپ کے بھی دوست سلمان بھائی ان سے بڑا گہرا پیار ہے شائب اختر کا تو شائب کے گھر میں دو تین دفعہ آنا جانا ہوا اور میں اس جانتا ہوں اور بچوں کو یہ جو بات بتانے والی ہے جوان نسل کو کہ ماں کی خدمت اور ماں سے محبت عملی طور پر جیسی شائب اختر نے کیا ہے شائب اختر نے انتہا کر دی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کو جو ورڈ سٹار بنایا نا جی دنیا میں ایک یہ شائب اختر وہ صرف ماں کی خدمت کی وجہ اس کی ایک مثال بڑی پیاری وہ سکلین مشتاگ نے سنائی بھی کہ یہ ہمیں چھوڑ کے انگلینڈ سے ماں کو آٹا دینے آ گیا تھا اب دیکھیں کہ کیا میراج ہے ماں سے محبت کی کہ اللہ تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت عصیب کرے ماں جی کو وہ کوئی آٹا مکس کر کے تو کھاتے تھے اور یہی لا کے دیتا تھا شائب تو کہیں انہوں نے فون پہ کہہ دیا کہ آٹا ختم ہو گیا تو یار ادھر سے میچ مو چھوڑ کے آٹا دینے آ گیا کہ میری ماں نے مجھے یہ کہا ہے مطلب انتہائی عشق کیا ہے اور یہ باتیں نہیں کی ایک ہوتا ہے نا گفتگو کہتا ہے ماں میں تے ماں جی تے ماں تے کردے کا کھوی نہیں عملی طور پر پر پریکٹیکلی ماں کا انتہائی تابدار ملازم بچہ تھا شائب اختر بہت خدمت کیا ہے ان کی بیماری میں بھی ان کے سرانے سے ہلے ہی نہیں بہت پیار کیا ہے ان سے اور بڑی ہی خدمت ان کی کی ہے ماں کی دعاوں سے کھیلا ہے شویہ بکتر ڈاکٹر نے تو کہا دیا تھا کہ تم چل نہیں سکتے ہاں ہم نے ذکر بھی ایک دفعہ کیا تھا اور شائب خود بھی بتاتے ہیں کہ وہ پاؤں کی طرف سے ڈسیبل تھا پیدائش جب ہوئی تو ڈسیبل پیر تھے جسے فلیٹ فوٹ کہتے ہیں کرب ہوتا ہے نا ہمارے پاؤں کے نیچے وہ گرپ بناتا ہے زمین کے ساتھ پیر تو ان کے فلیٹ تھے پاؤں یہ کھیل کے میدان میں یہ ڈسیبلیٹی سمجھی جاتا ہے چپٹے پاؤں کا ہاں چپٹے پاؤں تو اس کے باوجود دیکھیں اللہ نے کیا رحمت کیا بلکل اور پھر دیکھیں نا کہ ایسا چلا ہے ایسا چلا ہے ایسا چلا ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا ہے آول پنڈی ایکسپریس ہوئی ہاں جی آج جی تیز ترین بولر اٹھانہ سال ہوگی جی 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 آج تک کوئی پھلانگ نہیں سکا اس کا ریکارڈ نہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اللہ پاک جو آنایت کرتا ہے نا جی کوئی ایسی عزت وہ لازمان کوئی خاص دعا کا نتیجہ ہوتی میند تو سارے ہی یار کر رہے ہوتے ہیں سارے ہی میند کرتے ہیں اس کے پیچھے پھر کسی درویش کی یا کسی ماں کی دل کی اتھا گہرائیوں سے کوئی دعا نکلی ہوتی ہے جس کا سمر پھر اللہ پاک جوہے بختر کی شکل میں دے دی اللہ پاک ان کو والدہ کی خدمت کرنے کا بھی عجر عظیم عطا فرمائے گا اور اللہ پاک ان کو مزید بہت سی ترقیان اور بہت سی عزتوں سے نوازے بچوں کو یہ لازمان اس طرح کی مثالیں اپنے دل میں رکھنی چاہیے اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ دنیا میں نام ایسے ہی نہیں بنتے وہ محنت کے ساتھ ساتھ والدین کی دعا بھی چاہیے اللہ پاک اسے حوصلہ دے اللہ پاک رحمتوں میں رکھے اپنی میں اور اللہ پاک ان کی والدہ کو بھی بہت ہی خوبصورت مقام عطا کرے جنت الفردوس میں اچھا ہمارے حبیب اکرم صاحب ہمارے انکر بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت آدمی ہمارے بڑے پیارے دوست ان کا بیٹا بھی فوت ہے اللہ پاک ان کو بھی صبر عطا فرمائے یہ کا جو دکھ ہے وہ تو والدین کے لیے بڑا ہی خطرناک بہت خطرناک ہوتا ہے اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے ان کے ساری خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بچے کو بھی اللہ پاک ان کی بکشش کا بھی ذریعہ بنائے اور اللہ پاک اس بچے کو بھی جنت میں بڑا عالی مقام عطا فرمائے ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ آل اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ لوگ ہمیشہ دھوکہ برے لوگوں سے کھاتے ہیں اور اس کا بدلہ اچھے لوگوں سے لیتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ موسیقی